بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوئرنٹس آج جو ہم ٹاپک کر رہے ہیں وہ ہے قوڈیٹک ایکوشن تو ہمیں لینئر ایکوشن ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے پچھلے چپٹرز میں اور ہمیں معلوم ہے کہ لینئر ایکوشن کیا ہوتی ہے لینئر ایکوشن ایک ایسی ایکوشن ہوتی ہے جس کی ڈگری وان ہوتی ہے یعنی اے ایکس پلاس بی ایکول ٹو زیرو کی فارم میں اگر کوئی ایکوشن لکھی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لینئر ایکوشن ہے قوڈیٹ ایکوشن کیا ہے تمام وہ ایکوشن جو سیکنڈ ڈگری ایکوشن ہوں گی جن کی ڈگری ٹو ہوگی ان کو ہم کہیں گے قوڈیٹ ایکوشن لیکن ہم جو خاص طور پر بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ان ایکوشن کی جو ساری کی ساری لکھی ہوگی اے ایکس سکار پلاس بی ایکس پلاس سی ایکول ٹو زیرو کی فارم میں ٹھیک ہے یہاں پر اے بی اور سی جو ہیں یہ سب کے ساب ریل نمبر ہوں گے اور یہاں پر اے زیرو نہیں ہوگا اس کی ریزن کیا ہے کیونکہ اگر اے زیرو ہو جاتا ہے تو یہ ایکوشن قوڈیٹ ایک نہیں رہتی ہے تو یہ بن جائے گی لینئر تو ہمیں چاہیے قوڈیٹ ایکوشن اس کے سٹینڈر فارم یہ ہے یعنی اگر پیپر میں آپ اس کے پاس آتا ہے کہ ڈیفنیشن کریں کہ قوڈیٹ ایکوشن کیا ہے کرنے کے تین مہتھوڈ ہوتے ہیں نمبر ایک مہتھوڈ جو ہمارے پاس ہے نمبر وان دیت اس فیکٹریزیشن اور دوسرا مہتھوڈ ہے ہمارے پاس کمپریٹنگ سکوائر کمپریٹنگ سکوائر کمپریٹنگ سکوائر تیسرا مہتھوڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے قوڈیٹک فارمولا ٹھیک ہے یہ تین مہتھوڈ ہوتے ہیں جن سے ہم کسی بھی قوڈیٹک ایکوشن کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپلائے کرتے ہیں فیکٹریزیشن فیکٹریزیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ رول کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو سٹینڈرڈ ایکوشن گیون ہے ہر ایکوشن قوڈیٹک اس سٹینڈر فارم کے اندر گیون ہونی چاہیے اگر وہ سٹینڈر فارم میں گیون نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ اسے سمپلیفائی کر کے سٹینڈر فارم میں لے کر آئیں گے تو جب آپ سٹینڈر فارم بنا لیں گے ایکوشن کی then next step پر آپ نے اس کو فیکٹریز کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں ہم فیکٹریزیشن میں ہمارے پاس یہ ایکوشن ہے رول کیا ہوتا ہے رول آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اے اور سی کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے اور اے اور سی کو ملٹیپلائی کر کے جو آنسر آتا ہے اس کے آپ نے ملٹیپلز لکھنے ہوتے ہیں اس طرح سے ملٹیپلز لکھنے ہوتا ہے کہ پلاس مائنس کرنے پر سینٹر والی ٹرم بننی چاہیے ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں ایکسرسائیز یہاں پر 5.1 اور 5.1 کا کوششن نمبر 1 ہے ہمارے پاس ایکسرسائیز 5.1 کوششن نمبر 1 ہے find the solution by using factorization method اور پہلا کوششن اس میں آپ کے پاس ہے that x²-4x-12 is equal to 0 ٹھیک ہے یہ گسن ہے ہمارے پاس اب ہم دیکھتے ہیں یہ سٹینڈر فارم میں لکھا ہے ہمیں اسے سٹینڈر فارم میں لانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ملٹیپلائی کرنا ہے یہاں پر دیکھیں کوفیشن کیا ہے کچھ نہیں ہے تو 1 ہے 1 & 12 ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 12 اس کو ہم لکھ لیتے ہیں رف وقت میں ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں 12 کو کس کی نمبر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس 12 آنسر آتا ہے تو نمبر ایک تو ہو جائے گا 12 into 1 لیکن 12 اور 1 کو مائنس کرنے پر آنسر مائنس 4 نہیں آتا ٹھیک ہے پھر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 3 & 4 3 & 4 بھی 12 ہوتا ہے لیکن 4 & 3 کو بھی پلس یا مائنس کرنے پر آنسر مائنس 4 نہیں آتا ہے پھر آپ کے پاس آتا ہے 6 2s are 12 آپ یہاں دیکھیں کہ اگر میں 6 میں سے 2 نکالتی ہوں تو آنسر 4 آتا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا right option جو ہے وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے ہمیں اسے select کرنا ہے اب اس کو ہم لے کر جاتے ہیں یہاں پر اور کرتے ہیں put آپ نے کرنا کہ ہے x² as it is دیکھیں گے یہ منس سائن اسی طریقے سے نیچے آئے گا پھر آپ نے جو بڑا نمبر ہے وہ ہمیشہ پہلے پوٹ کرنا ہے تو یہ نہیں آپ نے لگانا ہے 6 اور ساتھ میں لگائیں گے x اب چونکہ آپ نے نیکس نمبر کو مائنس کرنا ہے اس میں تو یہاں پر already مائنس سائن لگاوا ہے اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ آپ کیا لگائیں گے پلاس سائن لگائیں گے تاکہ پلاس مائنس مائنس اور دوسرا تھا ہمارے پاس 2x اور مائنس ہو گیا 12 equal to 0 ٹھیک ہے اب یہ کوشن 4 میں break ہو گئی ہے ہم نے اس مائنس 4 کو break کیا ہے مائنس 6 and plus 2 اب ان سے ہم لیتے ہیں common first 2 کا term میں common ہے ہمارے پاس x اور یہاں سے آپ کے پاس آجے گا x minus 6 یہاں سے common آئے گا plus 2 اور یہاں پر بھی آجے گا x minus 6 equal to 0 ہمیشہ یہاں پر خیال رکھنا ہے آپ نے کہ دونوں bracket میں برابر answer آنے چاہیے اگر برابر نہیں آرہے ہوں گے اس کا مطلب ہے آپ نے فیکٹرز غلط آئے تو پھر آپ نے دوبارہ فیکٹرائز کرنا ہے اب یہاں سے ہم x minus 6 دوبارہ common لیں گے x minus 6 common لیں گے یہاں پر first bracket کے اندر بچے گا x اور second میں بچے گا 2 equal to 0 اور جب دو فیکٹرز جو ہیں جب اس طرح سے bracket میں break کر دیتے ہیں آپ اسے تو یہ کہتے ہیں فیکٹرز اب دو فیکٹرز کا product اگر equal to 0 ہوگا اس کا مطلب ہے یا تو first one equal to 0 ہے اور second one is equal to 0 تو ہم نے دونوں کو equal to 0 پڑ کر لیا یہاں آپ سے دونوں بن گئے linear equation اور ہم نے linear equation پہلے simplify کی ہے تو ہم یہاں سے solve کر اس کو simplify کر کے answer نکال دیں دیگری 2 تھی اس کے answer بھی 2 آئے last میں most important step ہے solution set اور اپنے solution set لکھنا ہے کیونکہ آدھے number آپ کے question میں solution set کے اوپنے solution set ہمارے پاس یہ 2 آئے 6 and minus 2 تو یہ ہم last میں لکھیں گے اس طرح سے ہمارا question ہو گیا complete number 2 ملٹیپلا by 1 equals to 5 ٹھیک ہے ہم نے 5 کے اور multiple لیکن 5 کوئی multiple نہیں ہے صرف یہ multiple ہے تو 5 1 plus تو answer 6 آتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے یہ multiple آپ نے یہاں پر use کرنا ہے یہ ہو جائے گا آپ کے پاس x square minus اچھا بڑی term ہمیشہ پہلے لکھی جاتی ہے 5 x پہلا sign اپنے as it is اتار دوسرا آپ check کر میں اسے plus کرنا چاہ رہی ہوں تو میں یہاں پر minus لگاؤں گی کیوں کیونکہ minus plus ہوتا x plus 5 equal to 0 common لیں x x x 5 x minus 1 x minus 5 x negative sign change again again کو عمل لیں x minus 5 x minus 1 equal to 0 چونکہ دو factors کا product equal to 0 اس کا مطبعہ آپ دونوں کو 1 by 1 equal to 0 رکھنا پہلے fast رکھتے ہیں اور second رکھتے ہیں یہاں سے simplify کریں x x to 5 آئے گا اور x to 1 آئے گا یہ ہمارے پاس ہوں گے دو آنسر اب ہمیں پتا ہے last میں اور وہ ہے solution set تو ہم لکھیں گے solution set which is 5 and 1 solution set میں arrangement ہونا ضروری نہیں ہے بس آپ دونوں answer last solution set میں لکھے ہو ہونے چاہیے third question x plus 7 x minus 8 equal to 0 اب یہاں پر again coefficient 1 1 and 8 multiply کریں تو answer 8 ہی آئے گا ٹھیک ہے 8 1 is 8 اور اب آپ نے مزید multiples ڈھون لیکن اس طرح سے ڈھون لیکن کو plus minus کرنا تو یہاں پر ہم لکھیں گے لکھنے کا طریقہ میں معلوم ہے x square plus 8 x اب چونکہ دوسرا number minus کرنا ہے پہلا plus تھا تو یہاں پر minus لگائیں گے اور ساتھ میں ہو جائے x minus 8 equal to 0 common لیں x common آئے x plus 8 minus 1 common آئے x plus 8 جب باہر negative sign آتا ہے تو اندر کا sign change ہو جاتا ہے next میں ہم اس پہ لگاتے ہیں again common x plus 8 common آئے گا x minus 1 equal to 0 2 factors آگئے x plus 8 equal to 0 or x minus 1 equal to 0 ٹھیک ہے اب ہم اسے کیا کرتے ہیں اب ہم اسے آنسر نکال x is equal to minus 8 آئے گا x is equal to 1 آج ٹھیک ہے last important step and that is solution set don't forget it بھول نہیں ہے ٹھیک ہے جی OK and that is minus 8 and 1 یہ ہمارے پاس آگیا solution set اور ہمارے question ہوگی ہے complete اب ہم جاتے next question کی طرح اور سائیڈ پر باقی ٹرم رائٹ سائیڈ پر لہتا ہے چونکہ آپ پاس x سائیڈ کے ساتھ ہمیشہ positive سائن ہونا چاہیئے تو ہم اس سائیڈ پر لے جائیں 0 is equal to x square minus 5 x plus 6 ٹھیک ہے اب 0 رائٹ پہ لگائیں left پہ لگائیں کسی بھی سائیڈ پہ لگائیں اسے کوئی فق نہیں پڑتا تو rearrange کر لیتے x square minus 5 x and plus 6 equal to 0 اب یہاں پر 1 ہے 1 6 6 1 multiply by 6 equal to 6 اب آپ 6 کے مزید multiples ڈھون ھون اس طرح سے کہ ان کو plus minus کرنے پر آپ کا answer 5 آنا ہم دوسرا number choose کریں کہ دوسرا ہمارے پاس کون سا ہے 2 and 3 2 multiply by 3 is equal to 6 اور دونوں کو add answer آتا 5 ٹھیک ہے تو rearrange کرتے x square minus 3 x اب چونکہ add کرنا ہے تو دوسرا number بھی minus ہونا چاہیے that is 2 x plus 6 equal to 0 common x common لیں گے first میں سے تو ہمارے پاس بچے گا x minus 3 minus 2 common لیں گے x minus 3 equal to 0 2 common لیا ہے تو 2 کا table کہ 6 آئے 3 تک اور بتایا تھا میں آپ کو کہ اگر باہر minus sign لگاتے ہیں تو اندر والا sign change ہو رہا ہے دیکھیں کہ دونوں اگر اس کو 6 1 سے کرتے ہیں تو دونوں bracket ایک جیسی نہیں آتی اب اس کو simplify کرتے ہیں x minus 3 into x minus 2 equal to 0 x minus 3 equal to 0 اور x minus 2 equal to 0 یہاں سے answer آتا ہے 3 اور یہاں سے آپ کے پاس answer آتا ہے 2 again important step and that is solution set write یہ آپ کے پاس آگیا ہے 3 and 2 ٹھیک ہے solution set ہم نے لکھ دیا ہے اچھا اب ہم جاتے ہیں next question کی طرف question number 5 okay question number 5 ہے 3 x squared minus 10 x plus 8 equal to 0 ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا 3 and 8 کو multiply کرنا 8 3 is 24 لیکن 8 and 3 کو add یا minus کرنے پر ہمارے پاس answer 10 نہیں آتا اس کا مطبع ہے ہم نے اس کے مزید multiples ڈھونڈ ہے تو 12 2 24 ہوتا ہے لیکن اس کے options ٹھیک نہیں بنیں گے مطبع آپ match کریں گے تو answer equal نہیں آئے گا تو پھر آپ نے چیک کرنا ہے اور مزید تو break کیسے کریں گے 3 x squared minus 6 x بھئی term ہمیشہ پہلے لگاتے ہیں اب چونکہ دونوں add کرنا ہے پہلا minus sign ہے تو دوسرا بھی minus ہی ہوگا 4 x plus 8 equal to 0 common لیں 3 x تو یہاں پر آئے جگہ آپ کے پاس x minus 2 یہاں پر common لیں minus 4 تو یہاں جائے x minus 2 اور equal to 0 ٹھیک ہے 4 common لیا minus sign common لیا تو definitely next sign change ہو گا 4 cut here to that is 2 2 bracket same آگئی ہیں x minus 2 x minus 4 equal to 0 x minus 2 equal to 0 and 3 x minus 4 equal to 0 OK یہاں سے value نکالیں گیا یہ جائے x is equal to 2 اور یہاں سے آ جائے x is equal to 4 پہلے ادھر جائے گا positive ہو جائے 4 divide ہو جائے یہ دونوں answer آگئے last میں آپ لکھنا ہے solution set 2 and 4 upon 3 ٹھیک ہے اس طرح سے question number 5 done ہو